اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر یاسر آمان آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسی بیماری کے علاج اور احتیاطی سے دابیر سے اگاہ کروں گا جو بیماری اگر کسی جانور پر لاحق ہو جائے تو وہ جانور زندگی سے موت کی جانب روان دوان ہو جاتا ہے اس بیماری میں جانور بہت عذیت سے گزرتا ہے یہ بیماری کسی غریب فارمر کے لئے بہت زیادہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے اس بیماری کا سبب بننے والا بیکٹیریا ہر ایک جانور میں موجود ہوتا ہے یہ بیمار جانور سے تندرست جانور میں منتقل ہو کر تندرست جانور کو بھی موت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ جانوروں کی سب سے اہم بیماری ہے جس سے کئی ممالک میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے بحیثوں میں یہ موت کی بہت بڑی وجہ ہے یہ عام طور پر برسات کے موسم میں ہوتی ہے بیماری کا سبب بننے والا بیکٹیریا پاسچیو ریلا ملٹو سیڈا ہے یہ بیکٹیریا عام طور پر صحت من جانوروں کے گلے، ناک، آنک کی جلی، خوراک اور سانس کی نالی میں ہر وقت موجود رہتا ہے اور جیسے یہ کسی دباؤ کے باعث جانور کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے یہ مرز بیمار جانور کی رال، گوبر، پشاب اور متاثرہ خوراک کے ذریعے صحت من جانوروں میں منتقل ہوتی ہے اسی طرح ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس بیماری کی علامات کیا ہیں تو اس بیماری کی علامات بھی میں آپ کو بتاؤں گا گلگھوٹو بیماری کی خاص علامات عام طور پر بیماری انتہائی شدید ہوتی ہے جس میں چھے سے چوبیس گھنٹے میں جانور کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تیز بخار، سستی اور بیمار جانور کا چلنے میں بھی ہچکچاہت محسوس کرنا لگا رہتا ہے اسی طرح مو سے رالے ٹپکنا، ناک اور آنکھوں سے پانی بینا جاری رہتا ہے گردن کا سوچ جانا اور بیمار جانور کا ساس لینے میں بھی مشکل پیش آنا ایک خاص علامت ہے اس بیماری میں جانور کی موت جانور کے دم گھٹنے سے واقعہ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس بیماری کا نام گلگھوٹو ہے گلگھوٹو بیماری کا علاج اور بچاؤ اس بیماری کے علاج کے لیے انٹی بائیوٹک اور بخار کے حلاف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں بیماری سے بچاؤ کے لیے اپنے جانور کو افاظی ٹی کا جات لگوائیں اور اپنے کسی ساتھ ہسپٹال، ویٹنری ہسپٹال سے ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری رکھیں تاکہ آپ کے جانور سندرست اور صحت ماند رہیں بیمار جانور کو صحت ماند جانور سے الگ رکھیں اپنے عزدگیر صفائی کا خیار رکھیں اپنا اور اپنے جانوروں کا خیار رکھئے گا ڈاٹر یاسر آمان کو اجازت دی دیئے